اللہ الرحمن الرحیم خوشتن خواہ ملی عوامی پاٹی کے زیر احتمام خان شہید عبدالثمت خان اچھکزئی کی شہادت کے چیالیسی برشی کے مناسبت سے آج کے قراردادیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے یعظیم و شان جلسہ عام خوشتن خواہ وطن اور برسغیر پاک و ان کے آزادی کہ کافلے کے عظیم سالار خان شہید عبدالثمت خان اچھکزئی کو ان کی شہادت کی چیالیسی برشی پر ان کی لازوال قربانیوں اور جد جہت پر انہیں زبردست خراج حقیدت پیش کرتا ہے پوشتن خواہ ملی عوامی پاٹی اس عظم اور ارادے کا اظہار کرتی ہے کہ پاٹی کے عظیم قومی رہبر کی متعین کردہ قومی سیاسی جمہوری احداث پوشتون قومی وحدات پوشتون ملی تشخص اور قومی وسائل پر پوشتون قومی اختیار جمہوری اقتدار ملک میں قوموں کی برابری پر مبنی حقیقی جمہوری فیڈریشن کی تشکیل سینرکی قومی اسمبلی کے برابر اختیارات اور ملک میں اقوام و عوام کی قومی خودمختیاری جمہوریت سماجی انصاف امن اور ترقی کے حصول کی جد و جہت میں خان شہید کے افکار کو مشل راہ بنا کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی کیا آپ لوگوں کے یہ کرادات منظور ہے آج کا یعظیم شانجل سیام ملک سیاسی معاشی اور معاشراتی بہرانوں کی وجہ انیس سو تیتر کے متفقائی پر اس کے مندرجات کی اصل روح کے مطابق عمل نہ کرنے کو اس کے مختلف حیلے بہانوں سے معطلے اور بے توقیری کو سمجھتی ہے یہ جد سیام پاکستان کی تمام مشکلات بورانوں کا صرف اور صرف ایک ہی علاہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک رضاکارنا فیڈریشن ہے اسے صحیح اور امانداری سے چلانے کے لیے اندھیائی ضروری ہے بلکہ یہ لازمی شرط ہے کہ اس متفقائیم کی روح کے مطابق چلا ہے جائے عوام کے ہوتوں سے کسی بھی مداخلت کے بغیر منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ اور ملک کے داخلے اور خارجی سیاست کا منبع اور مرکاز منتخب پارلیمان اور ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان آئین میں متعین کردہ حدود میں آزاد اور خودمختیار ہو اور ملک کے تمام ادارے پارلیمان کے تابع ہو آج کا یہ عظیم الشان جل سیام متحدہ پوزیشن جماعتوں کے چار نکاتے چارٹر آف دیمان کی برپول حمایت کرتا ہے اور مطاربہ کرتا ہے کہ وزیراعظم کا استفاہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر فوری صاف شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات ہو آج کا یعظیم شان جل سیام ملک میں کمرتور مہنگائے اور ملکی تاریخ کی سخترین بے روزگاری کی وجہ ملک میں سیلیکٹیٹ نائل اور ناکام حکومت کو گردانتی ہے اور اسے اور اسے ملک اسے نجات کے لیے منظم سیاسی جدوجہت کو لازمی سمجھتی ہے آج کا یعظیم شان جل سیام افغان حکومت اور افغان اپوزیشن طالبان سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور ساتھی افغانستان کے امن میں اقوام متحدہ کے پلان کے تحت دنیا کے جمہوری امن دوست ملکوں سے افغان امن کے لیے مصبت تاریخی اور تعمیری کردار ادا کرنے نیز افغانستان میں ہر قسم کی مداخلت کی روک تام کا مطالبہ کرتا ہے آقای عظیم شان جل سیاز ملک تمام یونیورسٹیز میں سیاست اور طلبہ یونین سازی پر پابندی کو آئین پاکستان کی سخت